آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں یوننگ کے بارے میں سے ہم جمہائی یا عباسی آنا بھی کہتے ہیں کیا یہ بیماری ہے؟ کیا یہ کوئی سنکیت دیتا ہے؟ ہم میں سعیدکانس لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ایک سوہبھائک پرکریہ ہے ہاں عیدکانس کیسز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوہبھائک پرکریہ ہے لیکن بہت سے کیسز میں یہ ہمارے نے بہت ہی بڑا سنکیت دیتا ہے یہ ہمارا سنکیتہ کا انڈیکیٹر ہے کچھ لوگوں کو بڑا فنی بھی لگتا ہے کیوں؟ کیونکہ فیزیکل ہونے کے ساتھ اس کا سمبند ہمارے سائیکولوجیکل سے بھی جڑا ہوا ہے فر ایکزامپل اگر میں آپ کے سامنے جمہائی لوں آپ بھی لینا شروع کر دیں گے کیوں بھائی؟ میری دیکھی دیکھا آپ کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ اگر میں کہوں کہ میرے سیر میں درد ہے تو آپ کے سیر میں درد تو نہیں ہوتا اگر میں کہوں مجھے پیٹ میں بہت گیس بن رہی ہے تو آپ کو بھی گیس بننی شروع ہو جانی چاہیے ایسا تو نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ کیوں ہوتا؟ اس لئے میں نے کہا یہ بڑا فنی وشہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو لاستک دیکھتے رہیں تاکہ اس میں بہت اچھی اچھی آپ کو جانکانیا بھی ملیں گی اور ساتھ میں کیوں پریشر کا علاج تو ملنا ہی ملنا ہے کیونکہ چینل ہی اسی کا ہے تو میں ہوں ارچنا دوبے اور آپ دیکھ رہے ہیں اچھنا دوبے ایکیو پریشر کا ہیلتھ چینل جو آپ کو ہیلتھ سے جڑی سمسیاؤں سے اویر تو کراتا ہی ہے ساتھ ہی آپ کو اس کا گھر بیٹھے سرلو سہچ ایکیو پریشر اپچار کی ٹیکنک بھی سکھاتا ہے تو آج کی شرنکلا میں ہم بات کرنے والے ہیں جمہائی یعنی اوواسی یہ پوری طریقے سے انوالنٹری ہے اگر ہم چاہیں کہ ہم جمہائی نہ لیں تو کچھ دیر تک ڈیلے تو کر سکتے ہیں لیکن لیے بینا ہم رہ نہیں سکتے ہیں تو یہ ایک کیا ہے ہماری انوالنٹری پرابلم کہیں یا ایک سنکیت کہیں یا اسے کچھ ویجو بھی آپ نام دینا چاہے دے سکتے ہیں یہ کچھ تو کریا ہے دوسرا ایک سٹڈی انٹرنیشنل جرنل آف اپلائیٹ بیسک اینڈ میڈکل ریسرچ سٹڈی 2013 کہتی ہے کہ یہ بریان کے ٹیمپریچر کا ریگولیٹر ہے جب ہمارے بریان میں ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو ہمیں یوننگ کی اوشکتہ محسوس ہوتی وہیں ایک دوسری سٹڈی بھی کہا کہ جب آپ یوننگ کرتے ہیں تو یوننگ آپ کیسے کرتے ہیں جبڑے کھچ گئے پہلی کریا ہوئی دوسری موز سے ہم نے زیادہ اکسیجر اندر لیا دو کام ہوا آپ جب کسی چیز کھینچ رہے اندر جا رہے پھونکے تو کیا ہوگا سامنے کوئی چیز رہے پھونک مانے تو کیا ہوگا وہ تھنڈی ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ کوئی گرم چیز کو پھوکنا ہے تو کیا کرتے ہیں کچھ پنکھا پنکھا نہیں چھلتے ہیں موز سے باہر سانس لیا باہر اس میں پھوک نکال کے تھنڈا کر دیا تو یہ تھنڈا کرنے کا کام بھی کرتا ہے ہم ادھر باہر تھنڈا کر رہے وہ ادھر اندر تھنڈا کر رہے تو کہا کہ پہلا تو یہ ٹیمپریچر ریگولیشن ہے برین کے لیول سے اندر سے دوسرا سٹڈی کہتی ہے کہ جب آپ یوننگ کرتی ہیں تو جب ڈیم کھچاؤ آیا اور اس کھچاؤ کے ساتھ آپ کے چہرے کے ہیٹ ریزن کے اور نک ریزن کے ایریا کا جو بلڈ فلو ہے وہ بڑھ جاتا ہے بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو ریلیکس ہوتا ہے یہ ریلیکس کرنے کے ایک طریقہ ہے تیسری تھیوری کہتی ہے کہ جب آپ یوننگ کرتے ہیں یعنی دیپ برید کرتے ہیں تو جیسے باہر پھوک کے کوئی جس تھنڈا کیا تو ویسے ہی اندر کی اور یہ تھنڈک جاتی ہے اور آپ کا جو سپائن کے اندر فلویڈ بہتا سی ایس ایف اور برین میں جو آپ کے لیکوڈ ہوتا ہے سی ایس ایف کا سی ایس ایف یہ آپ کا تو یہ اس کو تھنڈا کرتا ہے کوئل ڈاؤن کرتا ہے اور یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کا برین اور سپائن یہ سب نورملی اچھے سے چلتے رہیں تیسرا ایکو فینومنن ہے یعنی کہ ہم نے دیکھے آپ کے سامنیک ایکشن میں کرنے جا رہی ہوں اور اب یہ پوری ویڈیو آپ دیکھ نہیں پائیں گے کیونکہ آپ جمہائی لینا شروع کر چکے ہیں میرے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کہا نہیں اور میں نے ایسے کیوں کیا کہ آپ کو دیکھ نہیں رہا تھا کہ ہم نے کیا کیا لیکن ہم ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں یوننگ کے تو آپ کو لگا کہ ہم نے کہا ہے ہم کرنے جا رہے ہیں بھلے ہی ہم نے ایسے کر کے کچھ نہیں کیا لیکن آپ کو لگا کہ ایسے کیا ایسے کیا کچھ تو جمہائی آئی ہوگی اور آپ کو بھی آنی شروع ہو گئی ہے اور اتنا کہ آپ پوری ویڈیو کیونکہ یون کرتے رہیں گے اور میں ہوں پریاغ راج میں الہاباد میں آپ بیٹھے ہیں ڈیل ہی میں کلکٹا میں چین نئی میں بینگلور میں یا یو ایس کنٹریز میں یا آسٹریلیا میں کنیڈا میں سویڈجرلین نیو زیلین کہیں بھی بیٹھے ہیں آپ جمہائی کیوں لے رہے ہیں کون سا یہ وائرس تھا یہ تو آپ کا یہ جو نیا ایک مانکی وائرس آیا ہے کرونا وائرس یہ تو اس سے بھی زیادہ کونٹیجیز اور اتنی تیج اس کا پرشار پرشار ہو گیا کہا بھی نہیں کچھ ہوا بھی نہیں بس کیے جارہے ہیں آپ تو یہ تو غلط بات ہے اور ایک اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے جب آپ یوننگ کرتے ہیں تو یہاں کان کے آس پاس بھی کھچاو آ رہا ہے جبڑے سے تو کان کے آس پاس اگر کہیں کوئی چھوٹی موٹی بلوگجز وغیرہ ہیں تو وہ کلیر ہو کر کہ سننے کی شمتہ کو یہ پڑھاتا ہے باقی تو آپ نے دیکھا ہوگا تھکا ہوا ہونے پر نید آنے سے پہلے اونگھائی آنے سے پہلے نید سے پہلے اونگھائی آتی ہے اور جیسے یعنی شروع ہوتی یہ انڈیکیٹر چالو بور ہو رہے ہیں پڑھائی کے سمائے وشیس روپ سے چھوٹے بچے اور انہیں unconsciously پتہ بھی نہیں ہے کہ پڑھائی کا importance کیا ہے وہ پڑھنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ان کے کھیلنے کدنے کی عمر ہے بھاگنا کی عمر ہے ادھر ادھر بھاگنا چاہتے ہیں کھیلنا چاہتے ہیں اور آپ نے ان کو ایک جگہ بیٹھا دیا تو اب وہ کیا کرتے ہیں بڑی جلدی وہ اونگھنے لگتے وہی پر ان کو نید آنے لگتی ہے تو پڑھائی کے سمائے اب یہاں ان کے نہ تو oxygen کی کمی ہوئی ہے نہ تو brain میں temperature زیادہ ہو گیا لیکن brain اس کو accept نہیں کرنا چاہ رہا ہے لیکن جب آپ سمائے کے ساتھ بڑے ہونے لگتے ہیں اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ اور انٹرسٹ آتا ہے تو آپ کو بہت مزا آتا آپ ٹی وی دیکھتے ہیں کارٹون دیکھتے ہیں کوئی یوننگ نہیں آتی آپ بک پڑھنے بیٹھتے ہیں اپنے من پسند کی جو آپ کو بہت پری ہے آپ کو کوئی نید نہیں آتی آپ اپنے انٹرنیٹ پہ لمبے لمبے سرچنگ کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ ہماری بیماریاں بھی ہوتی ہیں اس میں بھی اس طریقے سے problem ہوتی ہے جیسے sleep disorder ہے انسومنی یا sleep اپنی آ اس میں بھی oxygen پر نہیں پہنچ رہی ہے اس لئے بار بار یوننگ ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ آپ کچھ برین کے اور بھی disorders ہیں جیسے آپ ریس لیس نیس ہے آپ کا انزائی ٹی ہے آپ کا disorder ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس طریقے کی پروگلم دکھائی دے گی اس کے علاوہ کچھ دوائیاں ہوتی ہیں اگر آپ ریگولر basis پر لگاتار کھا رہے ہیں بہت دنوں سے جیسے anti depressant ہے یا آپ کو بھی چیز کی الرجی ہے اپنے anti histamine کھایا یا پین کی لر کھا رہے ہیں بہت دنوں سے چل رہا ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پیشنٹ کو اس طریقے کی سمٹمز دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر یہ سب سے بڑا alarming ہے اگر کہیں کوئی internal hemorrhage ہو رہا ہے زیادہ تر ہارٹ کے اندر یا ہارٹ کے آس پاس اگر خوب زیادہ جمہائی آ رہی ہے اور کچھ discomfort ہو رہا ہے تو اس پر غور کریں اور میں نے آپ temperature control indicator بتایا کہ یہ کیا کرتا ہے temperature کو control کر دیتا ہے جس سے آپ اندر راحت محسوس ہوتی ہے گرمی بہت زیادہ ہے اور light نہیں ہے آپ کو نید نہیں آرہی خوب آرہی جب سو جاتے ہے تو cool ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کے لاؤ کچھ برین کی پرابلم جیسے آپ کوئی stroke ہو جاتا ہے یا epilepsi کی پرابلم ہے یا multiple sclerosis ہو گیا تو اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے اور ایک بہت بڑا سنکیت وہ ہے آپ کے جو ویگس نرو ہے اس کا connection کئی جگہ سے ہوتا ہے ایک اس میں آپ کا cardiac تو جب یہ affected ہوتا ہے تو آپ cardiac function slow down کرتا ہے بی پی فال کرتا ہے اور یون کا سنکیت تو جمعائی کو کبھی بھی آپ ادر وائس مت دیجئے اور oxygen کی supply بڑھانے کے لیے ہوتا یہ تو یہ کچھ کارن ہم نے بتائی کہ کچھ فیجکل آپ کے diseases کچھ آپ کی brain kick disorders کچھ آپ کی psychological یہ چیزیں ہمارے یوننگ کے پہلے یا بعد میں یہ ایک سنکیت تک روپ میں آپ کو دکھائی دیتا ہے اب اگر ہم بات کریں علاج کی تو اس کا علاج کیا کیا جائے کیا اس کا علاج ضروری ہے ضرور سے زیادہ یوننگ آ رہی ہے آپ کو بار بار پریشانی ہو رہی ہے دوسرا آپ چاہے اس کو regulate کر سکتے کیسے دو لیبل سے پہلو oxygen بڑھا کر اور brain سے extra wind کو کریں گے ٹون بڑھانا ہے تو جب اس کو ٹون کر دیں گے بائی کلر کرنا ہے تو ریٹ کلر اور اگر میکنٹ سے کرنا ہے تو وائیڈ کلر کا میکنٹ دونوں ہاتھوں میں لگے گا ایک دن دو دن ہی لگا لیں ہماری خیال سے آل موس یہ فنیش ہو جائے کیونکہ دوسرا ہے لنگس کا 3 نمبر لنگس کے 3 نمبر کو ٹون کریں گے تو کیا ہوگا یہ لنگس کا 3 نمبر آپ کے جو فلویڈ ہے باڈی کے اس کو ریفریجی ریٹ کرتا ہے تھنڈک پہنچا دیتا ہے اور وینڈ کو ڈسپل کر دیتا ہے باہر نکال دیتا تو نکل جاتی ہے پھر بار بار آپ مو پھارتے رہتے وہ ٹھیک ہو جاتے اس کے علاوہ یہ ہارٹ کو ڈائریکشن بھی دیتا ہے جب ہارٹ کو ڈائریکشن دے گا تو میں نے کہا ہارٹ میں بلڈ فلو کم ہوا ہارٹ ریٹ کم ہوا بی پی کم ہوا فین ہو گیا لگا سکتے ہیں 12 سے 14 گھنٹے لگانا ہے دونوں ہاتھ میں لگانا ہے اور جب تک آپ ٹھیک نہ ہو تب تک لگانا ہے لیو 3 کو ٹون سی ریٹ کیسے کرنا وہ میں دکھا دیا یہ رہا ٹون کا کلر اور یہ رہا ٹون کا میگنٹ تو آپ اس کو لگائیں اور کریں اور کسی بھی طریقے کی اگر تکلیف سے آپ پریشان ہیں اور ایسا لگتا ہے تو آپ ہم سے آن لائن کنسلٹیشن کر سکتے ہیں سامنے سکرین پر دکھایا گیا نمبر اس میں فرس نمبر پر آپ واتس اپ میسج بھیجیں اور اپنی باری یعنی کی تھوڑی پردیکشا کرنے کیونکہ آپ جیسے لوگوں کا پیار بہت زیادہ مل رہا ہے اور اس کی وجہ س ہینڈل کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے نمبر پیشن کو مینج کرنے میں آپ بھی سمجھتے ہوں گے تو اگر کوئی ارجنت ہے تو آپ اس میں نیچے بولڈ کر کر دیں آدھر وائز آپ اس کو ڈال کر تھوڑا سا پردیکشا کریں آنسر آنے کا اور جیسے ہی یہ سارا مینج کرتی ہوں میں آپ کو دیکھ لوں گی اور آپ کو ٹریٹمنٹ سجس کر دوں گی اور اگر آپ ہماری فراملی کا حصہ بننا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس طریقے کی ویڈیو ملے اور ہم بھی گھر بیٹھے اپنا ٹریٹمنٹ کر سکے تو ایک کام کر نیچے چینل کا نام نیچے لکھا ہو آپ کو دکھ رہا ہو گا جو ویڈیو میں دکھ رہا وہ پہنچ جائے گا اور آپ اپنی سمیہ کے انصار اپنی سویدھا کے انصار اس کو آرام سے کھول کر دیکھ سکتے ہیں اور اس کو سیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں تو آج پس اتنا ہی پھر ملوں گی کسی اور وشعہ کے ساتھ دھنیو بات نمشکار